اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رہن بالا ہے اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کالبہ خاصبت الرافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بستا فكانت هباء بفا وقنتم ازواجا ثلاثا فاصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة والسابقون السابقون جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی اس کے واقع ہونے میں کچھ جھوٹ نہیں کسی کو پست کرنے کسی کو بلند کرنے والی جب زمین بھونچال سے نرزنے لگے اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں پھر غبار ہو کر اڑنے لگیں گے اور تم لوگ تین قسم کے ہو جاؤگے تو دانے ہاتھ والے کیا کہنے دانے ہاتھ والوں کے اور بائیں ہاتھ والے افسوس بائیں ہاتھ والے کیا ہی برے ہیں اور جو آگے بڑھنے والے ہیں ان کا کیا کہنا وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں وہی اللہ کے مقرب ہیں فی جنات النعیم سلت من الاولین وقليل من الاخرین على سرر موضونة متکئین عليها متقابلین يطوف عليهم ولدان مخلدون باقواب واباريق وكأس من معین لا يصدعون عنها ولا ينزقون وفاکہت مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عین كامتال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون نعمت کی بحیشتوں میں وہ بہت سے تو پہلے کے لوگوں میں سے ہوں گے اور تھوڑے سے بعد والوں میں سے لال و یاکوت وغیرہ سے جڑاؤ تختوں پر آمنے سامنے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے نوجوان خدمت گزار جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے ان کے آس پاس پھریں گے یعنی آپ خورے اور آفتابے اور صاف شراب کے جام لے لے کر اس سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ان کی عقلیں ظاہر ہوں گی اور میوے جس طرح سے ان کو پسند ہوں اور پرندوں کا گوشت جس قسم کا ان کا جی چاہے اور بڑی بڑی آنکھوں والی خوریں جیسے حفاظت سے رکھے ہوئے آپدار موٹی یہ ان کے عمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے لا يسمعون فنها لغوا ولا تأثینا إلا قیلا سلاما سلاما وأصحاب اليمین ما أصحاب اليمین في سجر مخضود وطلح منضود وغل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة انا انشأناهن ان شاء أجعلناهن أبكارا غربا أترابا لأصحاب اليمین وہاں نہ وہ بےہودہ بات سنیں گے اور نہ گالی گلوچ ہاں ان کا کلام سلام سلام ہوگا اور دانے ہاتھ والے کیا کہنے ہیں دانے ہاتھ والوں کے وہ بے کارٹوں کی بیریوں اور تہب تہہ کیلوں اور لمبے لمبے سائوں اور بہتے پانی کے چشموں اور بہت سے میووں کے باغوں میں ہوں گے جو نہ کبھی ختم ہو اور نہ ان پر کوئی روک دوک ہوگی اور اونچے اونچے بستروں پر آرام کریں گے ہم نے ہی ان ہوروں کو پیدا کیا تو ان کو کواری بنایا اور شوہروں کی پیاری اور ہم عمر یعنی دانے ہاتھ والوں کے لئے تلت من الأولین وثلت من الآخرین واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال في سموم وحمیم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم انهم كانوا قبل ذلك مترفین وكانوا يصرون على الحنف العظيم وكانوا يقولون ائذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون او آباؤنا الأولون قل ان الأولین والآخرین لمجموعون الى ميقات يوم معلوم یہ بہت سے تو پہلے کے لوگوں میں سے ہوں گے اور بہت سے بعد والوں میں سے اور بائیں ہاتھ والے افسوس بائیں ہاتھ والے کیا ہی عذاب میں ہوں گے یعنی دوزف کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی میں اور سیاہ دھونے کے سائے میں جو نہ تھندا ہوگا اور نہ خوشنما یہ لوگ اس سے پہلے عیش میں پڑے ہوئے تھے اور بڑے گناہ یعنی کفر پر اڑے ہوئے تھے اور کہا کرتے تھے کہ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے اور ہڈیاں ہی ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہمیں پھر اٹھنا ہوگا اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا کو بھی کہہ دو کہ بے شک پہلے اور بعد والے سب ایک روز مقرر کے وقت پر جمع کیے جائیں گے ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمارئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزولهم يوم الدین نحن خلقناكم فلولا تصدقون فرأيتم ما تمون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم النوت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أنتاركم وننشئكم فيما لا تعلمون ثم تحمي جھٹلانے والے غمراء ہو ثوحر کے درف سے کھاؤگے ثم اسی سے پیت بھروگے ثم اس پر کھولتا ہوا پانی پیوگے ثم پیوگے بھی اس طرح جیسے پیاسے اموٹ پیتے ہیں انصاف کے دن یہ ان کی زیافت ہوگی ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا ہے تو تم دوبارہ اٹھنے کو کیوں سچ نہیں سمجھتے دیکھو تو کہ جس نطفے کو تم ڈالتے ہو کیا تم اس سے انسان کو بناتے ہو یا ہم بنا دیں ہم نے تمہارے لئے موت کو مقرر کر دیا ہے اور ہم اس بات سے عجز نہیں کہ تمہاری طرح کے اور لوگ تمہاری جگہ دے آئیں اور تم کو ایسے عالم میں جس کو تم نہیں جانتے پیدا کر دیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُنُنَّ шِعَتَ اللَّا فَلَوْا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ اأنتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطرما فظلتم تفكهون انا لمغرمون بل نحن محرومون افرأيتم الماء الذي تشربون اأنتم انزلتموه من المزل ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشكرون افرأيتم النار التي تورون اأنتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون اور تم نے پہلی پیدائش تو جان ہی لی ہے پھر تم سوچتے کیوں نہیں بھلا دیکھو تو کہ جو کچھ تم بوتے ہو تو کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں تو تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہائے ہم تو تاوان میں پھنس گئے بلکہ ہم بے نصیب رہ گئے بھلا دیکھو تو کہ جو پانی تم پیتے ہو کیا تم نے اس کو بادل سے نازل کیا ہے یا ہم نازل کر دیں اگر ہم چاہیں تو ہم اسے کھاری کر دیں پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے بھلا دیکھو تو جو آگ تم درست سے نکالتے ہو کیا تم نے اس کے درست کو پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرتے ہیں نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین فسبح باسم ربک العظيم فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم انه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزیل من رب العالمين افبہذا الحديث أنتم مدهنون وَسَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ وَأَنْتُمْ خِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَاكِنْ لَا تُبْصِرُونَ ہم نے اسے یاد دلانے اور مسافروں کے برطنے کو بنایا ہے تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اپنے پروادگار عظیم کے نام کی تصبیر کرو سوہمیں تاروں کی منزلوں کی قسم اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے کہ یہ بڑے ردبے کا قرآن ہے جو کتاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے کیا تم اس کلام کے ماننے میں دیر کرتے ہو اور اپنا وظیفہ یہ بناتے ہو کہ اسے جھٹلاتے رہتے ہو پھر جب جان گلے تک آ پہنچتی ہے اور تم اس وقت کی حالت کو دیکھا کرتے ہو اور ہم اس مرنے والے کے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتی ہیں لیکن تم کو نظر نہیں آتے فلولا إن كنتم غير مدینین ترجعونها إن كنتم صادقین فأما إن كان من المقربین فروح وريحان وجنة نظیم وآما إن كان من أصحاب اليمین فسلام لک من أصحاب اليمین وآما إن كان من المكذبین فنجل من حميم وَتَصْلِغَتُ جَعِيم إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِين فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَرِيمِ پس اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہو تو اگر سچے ہو تو تم جان کو لوٹا کیوں نہیں لیتے پھر اگر وہ اللہ کے مقربوں میں سے ہوا تو اس کے لئے آرام اور روزی اور نعمت کے باغ ہوں گے اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوا تو کہا جائے گا کہ تجھ پر داہنے ہاتھ والوں کی طرف سے سلام اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہوا تو اس کے لئے کھولتے پانی کی زیافت ہوگی اور جہنم میں داخل کیا جانا یہ بات واقعی یقینی ہے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اپنے پروردگار عظیم کے نام کی تصویح کرتے رہو وَرَكَ اللَّهُ الْعَظِيمِ